مناسق حج کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ تواف میں رمل کرنا اور ازدباع کرنا دو سنتیں ہیں ان کا کیا طریقہ ہے تو اس حصرے میں عرض یہ ہے کہ ایک حاجی کے لیے تواف کرنے کے دوران دو سنتوں کا کہا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ رمل اور دوسری ازدباع رمل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذرا آدمی تیز قدموں سے چلے جیسے کہ پہلوان اپنے آکھاڑے میں چلتے ہیں اس طرح کر کے چلے ذرا تیزی سے اور اس میں اچھے انداز سے دوسری یہ ہے کہ اپنی جو حرام کی چادر ہے وہ اپنے بائیں بغل سے نکال کر بائیں بازو کی نیچے سے نکال کر دائیں کندے پر ڈال لیں تو یہ وہ دو سنتیں ہیں جہاں تک کہ رمل کا تعلق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے تو اس کے مطابق اگر موقع ہے لازمی نہیں ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کر لیں اگر آپ کو موقع نہیں ملتا رش ہے اگر آپ اس طرح چلیں گے تو ہو سکتا ہے اس پر کسی کو آپ کی کوہنی لگ جائے یا دوسرا شخص چل رہا ہے اسی طرح اس کی کوہنی آپ کو لگ جائے تو صدقت ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے چوٹ لگ سکتی ہے تو لہذا پھر آپ نہیں کریں گے تو دوسری سنت جو ہے اس میں کسی کے لیے تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ پھر آدمی کر لے لیکن رمل اسی صورت میں کیا جائے جب کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو اور آپ آرام سے کر سکے تو کریں ورنہ نہ کریں اس لیے کہ یہ صرف سنت کی حد تک ہے اس میں کوئی واجب یا فرض نہیں کیا گیا